بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈریسینا بیبی ڈال اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی ڈریسینا پرپل کمپیکٹا کا اس کے لانگ لیوز ہوتے ہیں اور اس کے یہ شارٹ لیوز ہوتے ہیں لیکن دیکھیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ اور یہ پرپل اور گرین کا کمبینیشن اور یہ آہستہ آہستہ جب اس کو اگر پانی بہت کم دیں اور تھوڑا سا موسم چینج ہوگا تو یہ سارے کے سارے پرپل ہو جائیں گے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور دیکھیں انہوں نے بوشی کیا ہوئے ایک تو یہ بوشی کیسے کیا ہوئے یہ بھی آج آپ کو دکھاؤں گی اور دوسرا پلانٹ کنٹینر میں یا کہیں پر بھی پلانٹ کی جو مین خوبصورتی ہے اس کی برانچ پروننگ جو ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور خاص طور پر جب لیوز جو ہے وہ براؤن ہو جائیں سوک جائیں ییلو ہو جائیں تو ان کو فالتو لیوز کو نکال دینا چاہیے تاکہ پلانٹ جو ہے وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اور زیادہ نکھر کے سامنے آئے تو یہ دیکھیں جیسے یہ اس کے لیوز شدید سردی پڑھنے کی وجہ سے اور کچھ پانی جو ہے نا اگر زیادہ ہو جائے پانی کی تو خیر میں نے احتیاط رکھی ہے یہ کل ہی میں نے اس کو پانی دیا اس سے پہلے اس کی مٹی بالکل خشک تھی تو اس کے یہ دیکھیں یہ سارے ایک تو براؤن لیوز یہ نکال دیں پھر میں آپ کو اس کی سارا اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گی تو اور اس کے پتوں کو کیسے ساف کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر ہم بہت زیادہ دیر پانی کے پائپ سے اگر پانی بہت زیادہ پتوں کے اوپر گرائیں اس کو ساف کرنے کے لیے تو گمبلے میں بہت زیادہ پانی چل جائے گا اور وہ پھر پودے کے لیے نقصان دے ہوگا تو پودوں کے پتوں کو ساف کرنے کا طریقہ پودوں کے پتے ساف سترے ویسے ہی بہت خوبصورت لگتے ہیں تو ایک تو اس کی ساری جو ہے وہ لیوز کی کٹنگ اور پتوں کو ساف کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کہ اس کے میں نے تمام ییلو لیوز جو ہیں وہ نکال دی ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کی شیف جو ہے یہ کتنی خوبصورت ساف ستری سی آ جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے جو لیوز ہیں ان کو یہ دسٹ پڑی ہوئی ہے تو اس کو کس طریقے سے ساف کرنا اور کیسے ان میں شائن آئے ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ پیٹ ٹیشو پیپر لے لیں یا پھر کوئی بھی آپ کپڑا جو سوتی کپڑا ہو کوئی لان کا یا کارٹن کا کوئی بھی کپڑا اس کو اچھی طرح سے پہلے اس کو گیلا کر کے اس کو اچھی طرح نہیں چھوڑ لیں جیسے ہم کوئی میرر یا کوئی گلاس کو ساف کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے اس کا بھی کپڑا ویسا ہی ہونا چاہیے یعنی بلکل خوش کھو بس کپڑے میں نمی ہو اس کے بعد یہ دیکھیں پتوں کی نیچے ایسے ہاتھ رکھنے جیسے یہ اوپر کے پتے ساف کرنا ہے تو میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور بہت آرام سے اس کپڑے کو اس کے اوپر سے ایسے کر کے گزار دیں ٹھیک ہے نا اگر پتے چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے سارے پتے لے لیں اگر پتے بڑے بڑے ہیں تو ایک ایک پتے کو اس طریقے سے بہت آرام سے نیچے ہاتھ رکھنے اور اس پر آرام سے کہ پتے ٹوٹنا جائیں ان کی ٹہنیاں ٹوٹنا جائیں تو یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا بہت آرام سے دیکھیں کہ پتے ٹوٹے بھی نہ تو یہ دیکھیں یہ اس طرف سے میں نے یہ سارے صاف کر دی ہیں اور یہ والے گندے ہیں تو دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے پتوں میں دیکھیں کتنی دیکھیں اس میں کتنی شائن آگئی ہے اسی طرح میں اس کے سارے پتے صاف کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں چاہیے دیکھیں ابھی اس کو میں نے سارا گیلے کپڑے سے اچھی طرح سے پتوں کو صاف کر لیا لیکن پتے سے پتوں کو جب صاف کرنا ہے اس کے پر بہت زیادہ آپ نے زور سے کپڑا نہیں اس کے پر مارنا ورنہ یہ پتے اس کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں یا کوئی ٹہنی ٹوٹ سکتی ہے تو بڑی احتیاط سے اس کو صاف کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی جیسے کینہ لیلی کا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ڈسٹی سا ہو رہا ہے بیسے تو جب بارش ہوتی ہے تو اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ بارش کا پانی بہت زیادہ گملوں میں اس طرح سے نہیں جاتا جیسے ہم سوچ ہوئے ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب بارش میں تو بہت اچھے پتے صاف ہو جاتے ہیں لیکن اب اس طریقے سے بارش ابھی فی الحال نہیں ہو رہی ہے میں نے ان گملوں کو ایسے جگہ پر رکھا ہے جہاں بارش کا پانی نہیں آتا تو یہ پتے جو ہے وہ اس طرح سے صاف نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں نیچے ہاتھ رکھنا ہے پتے گے اور اوپر سے اس کو یہ دیکھیں بہت آرام سے اس کو زور سے دبانا نہیں ہے کہ اس کی ٹہنی ٹوڑ جائے بہت ہلکے ہاتھوں سے بہت ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اس میں شائنہ آ جاتی ہے یہ دیکھیں ساری ڈسٹو درگی کتنا شائنی سا پتہ ہو گیا کتنا خوبصورت ہو گیا تو اسی طرح سے یہ والا ہے تو یہ اس کو بھی میں ایسے ساف کر دوں گے تو یہ دس پندرہ دن میں پتوں کو ایسے ساف کر لینا چاہیے اچھی گلو آتی ہے اب دوبارہ آجاتے ہیں اپنے پلانٹ ڈریسینہ بیبی ڈال کی طرف تو جتنا اس کا نام خوبصورت ہے اتنا ہی ماشاءاللہ سے یہ پلانٹ بھی خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا جہنا سب سے پہلے تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کو رکھنا کہا ہے یہ شیڈی ایریے کا پلانٹ ہے انڈور پلانٹ ہے یہ شیڈی ایریے کا پلانٹ ہے کی ٹائم کی یا شام کے ٹائم کی دو سے تین گھنٹے کی دھوپ برداشت کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں وہ بھی صرف سردیوں کی گرمیوں کی تو بالکل بھی نہیں تو اس کو شیڈی گرمیوں میں خاص طور پر شیڈی ایریے میں رکھیں اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں اس کی پانی کی تو جتنا اس کو کم پانی دیں گے جتنا کم پانی دیں گے اتنا زیادہ اس کے یہ پتوں میں فائلی جائے گا اور یہ پرپل کلر کے ہوں گے اگر زیادہ پانی دیں گے تو یہ پتے گرین گرین ہی رہیں گے پرپل نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ خاد کی بات کریں تو خاد اس کو بہت زیادہ خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور میں نے آپ کو خاد پہ پہلے بھی کافی دفعہ کھایا کہ خاد پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ نہ کیا کریں تو اس پہ میں خاد پہ میں بالکل ایک پوری ایک ویڈیو الہیدہ سے بھی بناوں گی یعنی کہ خاد کو اگر نہ بھی استعمال کریں تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی ہے ایک کم از کم اگر آپ نے پورے سال میں بھی خاد استعمال نہیں گئی تب بھی پودا آپ کے پودے کو کچھ نہیں ہوگا بس اس کی گروت سلو ہو جائے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پودا کوئی ختم ہو جائے گا یا مل جائے گا کچھ نہیں ہوگا اس کو اور خاص طور پر اگر اس کو بارش کا پانی مل جائے تو پودے اتنی جلدی ڈیمیج نہیں ہوتے تو یہ جو ہے اس کو بس خاد آپ سال میں ایک دفعہ کاؤڈن کمپوسٹ اس میں ڈال دیں اور لیکوڈ فرٹی لائزر دینا چاہیں اس کے پتوں میں فائلیچ کے لیے تو وہ آپ مہینے میں دو تین مہینے کے بعد آپ ایک دفعہ ڈال دیں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے تو میں اتنا زیادہ کوئی لیکوڈ بغیرہ نہیں دیتی ہوں سال میں ایک دفعہ بس اس کو کاؤڈن کمپوسٹ وہ جو ہے نا ڈال دیتی ہوں اس میں جیسے یہ گملہ ہے تو اس میں آدھی مٹھی جو ہے وہ کافی ہے اتنا زیادہ کھات کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ بات آگئی کہ اس کی کٹنگ کی اچھا آج میں نے آپ کو اس کی پرائس نہیں بتائی یہ تقریبا میرا خیال ہے کہ میں نے شاید پراپر تو یاد نہیں لیکن سو ڈیٹھ سو روپے سے زیادہ کا یہ پلانٹ نہیں تھا سو ڈیٹھ سو روپے کا پلانٹ تھا یہ اور یہ دیکھیں اس کی جہاں تک گرو کرنے کی بات ہے تو یہ دیکھیں یہ کٹنگ سے ایزیلی گرو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جب آپ نرسری سے پلانٹ لے کر آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے کٹنگ کر کے گرو کیا ہوئے تو یہ جگہ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی یہ یہاں سے دیکھیں یہ کٹنگ جو ہے انہوں نے کٹ کے یہ لگا رکھا ہے جب کٹنگ کی ہے تو یہ دیکھیں یہ پھر جب کٹنگ کرتے ہیں تو دو برانچیز نکل آتی ہیں دو نکل آتی ہیں تو اس سے پودا بوشی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ دو اس کی تین نکلی ہیں یہ تین ہیں یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین تو اس کی وجہ سے یہ بوشی ہے ورنہ یہ پورا سنگل جو ہے نا یہ اگر اس کی کٹنگ نہ ہوتی تو یہ ڈریسینا مالجینیٹا کی طرح یہ ڈریسینا پرپل کمپیکٹا کی طرح بلکل سیدھا چلا جاتا ہے اگر پرانٹ کو بوشی کرنا ہوتا ہے کرنا ہے تو اس کو یہاں سے کٹ کر دیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر پلانٹ کو آپ نے کٹ کر دینا مطلب یہ ہے کہ سٹیم پہلے دیکھ لیں کہ کتنی موٹی ہے سٹیم موٹی ہو اور پودا جو ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہو کم از کم دو فٹ ہائٹ ہو تو تب یا کم از کم ایک سے ڈیرھ فٹ تو لازمی ہو تو پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے اچھا اس کی کٹنگ جو ہے وہ یہاں سے بھی اگر گرو کریں تو تب بھی اس کی جو ہے جیسے فرض کریں یہ ایک میری سٹیم بہت زیادہ لمبی اگر ہو گئی ہے فرض کیا تو اس کو میں نے یہاں سے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور مٹی میں دبا گئی ایک وہ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ جو نیچے یہاں سے لے کے اور یہاں تک کی بھی کٹنگ لیکن وہ کم از کم جو ہے نا چار سے پانچ انچ ہونی چاہیے میں فور اگزمپل بتا رہی ہوں کہ چار سے پانچ انچ کی کٹنگ بغیر پتوں کے صرف اتنی سی بھی کٹنگ زمین میں لگا دیں چار سے پانچ انچ کی کٹنگ تو وہ بھی گروہ کر جاتی ہے ٹھیک ہے نا ابھی تو یہ چھوٹی ہے لیکن میں اگزمپل فور اگزمپل بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے لگانی ہو تو یہ بھی لگ سکتی ہے اتنا کٹ کے یہ اوپر سے بھی اور یہ درمیان میں سے بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جب یہ اتنا حصہ یہ جو رہ جائے گا تو وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی برانک شیز آ جاتی ہیں تو یہ اس کو بشی کرنے کا طریقہ ہے چاہے تو اسی پلانٹر میں وہ ہی کٹنگ کو لگا دیں تو وہ بھی اکچھی شیب بن جائے گی اور یہ بشی سا لگے گا آپ کا پلانٹر اور چاہیں تو دوسرے گملہ میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا بہترین موسم ہے سپرنگ سیزن ہے اور یا پھر جو ہے وہ مونسون سیزن ہے تو ان دو موسموں میں کٹنگ لگائیں تو کامیاب رہتی ہے باقی موسموں بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ اتنا ایک دم سے بہت فاسٹ اور یعنی اچھا ریزلٹ اور بہت تیز جس کو کہہ لیں کہ تیز تیز اس کی گروہ ہو جائے کٹنگ کی یا پودوں کی تو وہ عام دوسرے جو موسم ہوتے ہیں جیسے شدید گرمی ہے شدید ہردی اس میں نہیں ہوتا ہے تو یہ اس میں جو ہے نا اس طریقے سے آپ اس کو گروہ کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کو گروہ کریں اور بار بار کہوں گی کہ فرٹی لائزر پہ اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں کہ بار بار جو ہے نا فرٹی لائزر دینے سے اور جلدی جلدی دینے سے کوئی پودے گروہ کر جائیں گے ایسی بات نہیں ہے فرٹی لائزر بھی اس کو بھی ایک لیمٹ میں اور ایک طریقے سے دیا جاتا ہے تو اور اگر نہیں دیں گے تو پودے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن زیادہ دے دیں گے تو پودہ جواب آپ کا سارا جلوی سکتا ہے ختم بھی ہو سکتے ہیں Always grow organic Always eat organic اللہ حافظ